میرا نام آمنہ ہے میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں یہ واقعہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے جو آج سے چار سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا جسے سن کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تب کی بات ہے جب میری شادی میں دو مہینے باقی تھے اور میں اپنی ماں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مگن تھی ہم جیسے میڈر کلاس لوگ چھوٹی بڑی خوشیوں کے لیے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں میرے اببہ ایک موٹر سائیکل مکینک تھے انہیں پرائز بونڈ رکھنے کا بہت شوق تھا وہ اکثر کہتے تھے کہ ایک پار تو زندگی میں ہمارا پرائز بونڈ ضرور لگے گا پچھلے کئی سالوں سے ان کا کوئی پرائز بونڈ نہیں لگا تھا مگر اس بار جب گرہ اندازی ہوئی تو اببہ کا پورے بیس لاکھ کا بونڈ لگا تھا میرے اببہ تو ایک ایک بندے کو پکڑ کر دکھا رہے تھے کہ دیکھو میرے پورے بیس لاکھ کا انعام لگا ہے میں سترہ سال کی ہو چکی تھی اسی خوشی میں اببہ نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور میرا رشتہ جلدی سے ایک جگہ تیع کر دیا اور اس کے بعد ہی میں نے اور امہ نے مل کر چٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں پیسہ ہاتھ میں ہو تو تیاریوں کے لیے ایک مہینہ بھی کافی ہوتا ہے اببہ نے پیسے ہاتھ میں آتے ہی مجھے پانچ لاکھ روپے دے دیئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ انہی پانچ لاکھ میں تم اپنے سارے کپڑے اور زیور خرید لینا اور باقی کے پیسے اببہ نے شادی حال اور کھانے کی بکنگ کے لیے رکھ لیے تھے میں بہت خوش تھی پانچ لاکھ روپے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی میں فضول خرچ نہیں تھی مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے اببہ کی دی ہوئی رقم میں ہی ساری خریداری کرنی ہے میں کفایت شعار اور فرما بازار بیٹی تھی اگلے ہی دن میں امہ کے ساتھ بازار کے لیے نکل پڑی امہ کہنے لگیں دیکھو امنا بیٹی روز روز بازار کے چکر کاٹنا آسان نہیں ہے شادی میں کم دن باقی ہیں اور دوسری تیاریاں بھی دیکھنی ہیں اس لیے کوشش کرنا کہ زیادہ سامان آج ہی خرید لو امہ نے برطن اور دوسری چیزوں کے پیسے بھی رکھ لیے تھے تاکہ ساتھ ہی ساتھ خریداری ہو سکے تقریباً آدھا دن بازار میں پھرنے کے بعد امہ نے ہر طرح کا برطن خرید لیا تھا اور میں نے بھی کافی سارے کپڑے خریدے تھے اتنا دھیر سارا سامان جمع کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم گھر واپس کیسے پہنچیں گے ہم خریداری کے لیے لاہور شہر کی بہت بڑی مارکیٹ میں آئے تھے اور یہاں سے ہمارا گھر تقریباً ایک گھنٹے کی دوری پر تھا برطن والے دکاندار نے ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ بھی دیا جس نے ہمارا اچھا خاصا سامان اٹھا کر ہمیں بازار کے باہر بنے رکشہ سٹینڈ تک پہنچا دیا تھا ہم صبح جلدی بازار آ گئے تھے اس لیے اب تک دپیر ہو رہی تھی اور رکشہ سٹینڈ پر بہت سے رکشے موجود تھے ہمارے ساتھ اتنا سامان دیکھ کر رکشے والے موں کھول کر پیسے مانگ رہے تھے اس بازار سے ہمارے گھر کے صرف چار سو روپے بنتے تھے لیکن آج کوئی بھی آٹھ سو روپے سے نیچے آنے کو تیار نہیں تھا میری امی بار بار مجھے کہہ رہی تھی آمنہ جلدی سے رکشہ رکو مجھے بھوک لگی ہے میں نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا ایسے میں ایک سکتر سال کے قریب بزرگ میرے پاس آئے اور خودی سمان اٹھاتے ہوئے کہنے لگے بیٹی چلو میں تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیتا ہوں میں نے بابا جی سے کہا میں چار سو روپے سے ایک روپے اوپر نہیں دوں گی بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے بیٹی تم سے پیسوں کا تقاضہ میں نے کب کیا ہے مجھے لگا شاید وہ بزرگ چار سو روپے پر راضی ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافی دیر سے دیکھ رہے تھے اس لئے سارا سامان رکشے میں رکھوا کر میں اور امہ پیچھے بیٹھ گئیں ہم رکشے میں بیٹھے ہی تھے کہ میری نظر ان بزرگ کی آنکھوں میں موجود آنسو پر پڑی جسے بزرگ نے اپنے کندے پر پڑے رومال سے صاف کیا تھا وہ بزرگ میری نظر میں میرے دادا کی عمر کے تھے اور اس کرمی کے عالم میں سخت محنت کر رہے تھے نہ جانے کس بات نے انہیں دکھی کر دیا تھا یہ سوچ کر میرا دل بھی دکھی ہو گیا میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ خودی بزرگ کو چھے سو روپے دے دوں گی پتہ نہیں وہ کس مجوبوری میں رکشہ چلا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بزرگ شیشے سے میری طرف دیکھتے اور پھر ان کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگتی ہمیں بیٹھے پانچ منٹھی گزرے تھے اور بزرگ کی یہ حرکت مجھے کچھ عجیب لگی اس لئے میں نے پوچھ لیا بابا جی خیریت تو ہے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں میری بات سن کر بزرگ نم آواز میں کہنے لگے بیٹی زندگی ایسے درد دیتی ہے کہ انسان کسی کو سنا بھی نہیں سکتا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم ہو بہو میری بیٹی آمنہ جیسی ہو اپنا نام سن کر میں چونگ گئی اور میں نے بابا سے کہا کہ میرا نام بھی آمنہ ہے یہ سن کر بابا کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات آ گئے وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی خدا ہمیں بچھنوں سے اس طرح ملوا دیتا ہے تمہیں دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں اپنی بیٹی سے مل رہا ہوں اس کے بعد بابا نے اپنی کہانی کا آغاز کیا جسے سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے بابا بتانے لگے تین بیٹوں کے بعد میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی وہ بالکل تمہاری عمر کی ہی تھی اور اس کی شادی کے دن قریب تھے ہم لوگ بہت خوش تھے میں اس وقت بھی رکشت چلایا کرتا تھا میرے بیٹے نوکریاں کرنے لگے تھے لیکن میں اپنے بلبوتے پر اپنی اکلوتی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا تھا اس لئے میں دن رات محنت کر کے پیسہ جڑ رہا تھا میری بیٹی چاند کی طرح اجلی تھی جو اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی کی تعریف ضرور کرتا تھا بابا مسکرا کر کہنے لگے بیٹی تم بھی بالکل میری بیٹی کی طرح خوبصورت ہو بابا کی بات سن کر میری چہرے پر مسکراہت آ گئی زیادہ تر لوگ مجھے یہی کہا کرتے تھے بابا کہنے لگے شادی سے تقریباً چار دن پہلے میری بیٹی پارلر گئی تھی میں خود اسے اپنے رکشے میں بٹھا کر پارلر چھوڑ کر آیا تھا میری بیٹی بہت ہی شریف اور شرم و حیاء والی تھی وہ زندگی میں کبھی پارلر نہیں گئی تھی وہ پہلی دفع پارلر گئی تھی جب میں نے اسے پارلر کے دروازے پر چھوڑا تھا وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹی ابھی تو زندگی میں اکیلے ہی بہت سے میدان سر کرنے ہیں یہ تو پھر اکیلے پارلر کے اندر جانے کی بات ہے پریشان نہ ہو میں شام کے پانچ بجے خود ہی تمہیں پارلر سے لے لوں گا میری بات سن کر اس نے پارلر کے اندر قدم رکھ دئیے اور میں واپس بزار کے باہر رکشہ سٹینڈ پر پہنچ گیا پانچ بجنے میں پورے دو گھنٹے تھے اور میں ان دو گھنٹوں میں کچھ سواریاں اٹھا کر مزید پیسے کما لینا چاہتا تھا اتفاق سے ایک سواری ایسی لگی جو تھوڑی دور کی تھی میں نے سوچا کہ میں تیز رفتاری سے رکشہ چلا کر اسے منزل پر پہنچا دوں گا اور پانچ بجے تک واپس اپنی بیٹی کو لینے پہنچاؤں گا لیکن عورت نے رکشے میں بیٹھ کر بتایا کہ وہ حاملہ ہے اور مجھے دھیان سے رکشہ چلانا ہوگا میرے لیے وہ عورت بھی میری بیٹی کی طرح ہی تھی میں اپنے مفاد کی خاطر اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس لئے مجبوری میں میں نے کم رفتار پر بہت دھیان دھیان سے رکشہ چلایا اسے منزل تک پہنچا دیا واپسی پر میں نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا اور چھے بجے کے قریب میں پارلر کے باہر پہنچ گیا مجھے ابھی تک میری بیٹی کی کوئی کال بھی نہیں آئی تھی میں نے رکشے سے اتر کر پارلر کا دروازہ بجایا اندر سے ایک گارڈ نکلا میں نے اپنی بیٹی کو باہر بھیجنے کا کہا تھوڑی دیر بعد وہ گارڈ اندر سے واپس آیا اور بتانے لگا کہ آپ کی بیٹی پانچ بچتے ہی ہمارے پالر سے چلی گئی تھی یہ سن کر میں کافی پریشان ہو گیا میری بھولی بھالی سی بیٹی تو کبھی اکیلے گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی تو وہ پھر گھر تک کیسے جا سکتی تھی میں نے اسی وقت اپنے موبائل سے بیٹی کو فون گیا مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا بڑا حیران تھا میں کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا میں بار بار نمبر ملا رہا تھا مگر موبائل آف ہی جا رہا تھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی گھر چلی گئی ہو میں گارڈ کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے گھر پہنچا میری بیوی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی آپ ابھی تک آمنہ کو لے کر نہیں آئے چھے بچ چکے ہیں اور یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر آمنہ گھر نہیں آئی ہے تو وہ کہاں گئی ہے تھوڑی ہی دیر میں آمنہ کے تینوں بھائیوں اور میں نے مل کر سارا شہر چھان مارا لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا میں اپنی بیوی کو لے کر پالر گیا تاکہ وہ اندر جا کر پالر والی سے پوچھ سکے مگر پالر خالی پڑا ہوا تھا وہاں کام کرنے والی لڑکیوں نے بتایا کہ آمنہ تو پورے پانچ بجے چلی گئی تھی ہم لوگوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی جوان بیٹی اچانکی غائب ہو گئی تھی پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا پورس میں ریپورٹ درج کروائی کہاں کہاں نہ ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنے رمال سے ساف کر رہے تھے وہ بزرگ کہنے لگے اس بات کو آج برسوں گزر گئے ہیں مگر یہ غم کسی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور آج تمہیں دیکھنے کے بعد تو بے اختیار ہی مجھے اپنے بیٹی کی یاد آ گئی بزرگ کی کہانی تو ختم ہو گئی لیکن میرا دل جیسے پوری طرح ان کے دکھ سے بھر گیا تھا ایک باپ کے لیے بیٹی کی جدائی اور وہ بھی ایسی جدائی یقیناً موت سے بھی زیادہ بتر ہے میری امہ بھی بزرگ کی کہانی سن کر اپنے آنسو نہ روک پائی تھی وہ بزرگ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے کہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں میں نے بزرگ کو بتایا کہ میں نے انٹر کیا ہے اور میرے بابا جلدی میری شادی کرنا چاہتے ہیں اسی لیے میں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکی بس دو مہینے بعد میری شادی ہے اور ہم اس کی خریداری کے لیے بزار آئے ہیں وہ بزرگ مسکرا کر مجھے آنے والی زندگی کے لیے نیک تمنائیں دینے لگے کہنے لگے کہ ہمیشہ خوش رہو میں اپنی بیٹی کو تو رخصت نہیں کر پایا لیکن میری دعا ہے کہ تم عزت کے ساتھ رخصت ہو جاؤ میری بیٹی کے غائب ہونے پر دنیا والوں نے بہت باتیں بنائی تھی سب نے میری بیٹی کو بد کردار کہہ دیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ کوئی بھی بیٹی بد کردار نہیں ہوتی میری آمنہ تو بہت ہی سیدھی سادھی تھی اپنی شادی کی خریداری پر بھی اس نے زیادہ خرچہ نہیں کیا تھا صرف پچاس ہزار روپے میں میری بیٹی نے سارے کپڑے بنا دیئے تھے اور وہ اس قدر خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے ہستے ہوئے بزرگ سے کہا کہ اس دور میں پچاس ہزار روپے بھی بہت ہوتے ہوں گے اب تو لاکھوں روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں میں نے آج کے دن میں دو لاکھ روپے کی خریداری کی ہے لیکن یہ سامان دیکھ کر آپ کو بالکل نہیں لگے گا کہ یہ سامان دو لاکھ روپے کا ہے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں رہی ابھی تو آدھا سامان لیا ہے باقی کا سامان اگلے چکر پر لے لوں گی بزرگ کہنے لگے میں رکشہ سٹینڈ پر ہی کھڑا ہوتا ہوں آپ جب بھی سامان لینے آنا میرے ہی رکشے میں بیٹنا مجھے بڑی خوشی ہوگی مجھے ایسا لگے گا جیسے میں نے ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کو دیکھ لیا ہے میری یہی خواہش ہے کہ بس مجھے میری بیٹی مل جائے لیکن یہاں کا قانون ہم جیسے غریبوں کی مدد ہی نہیں کرتا وہ بزرگ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے یہاں غریبوں کی سنوائی کب ہوا کرتی تھی انصاب بھی صرف امیروں کی دسترست میں ہی تھا وہ بزرگ خاموش ہو گئے تھے اور میں امہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی ہم اگلے دن کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ہمیں کون سے بازار جانا ہے اور کیا خریداری کرنی ہے ہم آج اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم نیا زیور بنواتے دوبارہ سے پانی چڑھا کر مجھے دیں گی میں نے امہ سے کہا کہ مجھے اپنے نام والی سونے کی چین لازمی خریدنی ہے امہ ہس کر کہنے لگیں چل ٹھیک ہے تیرے اببہ سے کہوں گی کل ہم وہ بھی خرید لیں گے باقی کا سارا راستہ ہم اپنی خریداری اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اسی کی منصوبہ بندی کرتے رہے دن بہت تھوڑے تھے کام بہت زیادہ امہ چاہتی تھی کہ میں شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی گھر سے نکلنا بند کر دوں تا کہ میرے چہرے پر نور آ جائے ویسے بھی ہمارے خاندان میں لوگ دلنوں کے بازار کے چکر کاٹنے کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے ایک گھنٹے کا راستہ تمام ہوا تھا اور بزرگ نے ہمیں ہمارے گھر کے دروازے پر اتار دیا تھا گرمی بہت زیادہ تھی اس لئے میں نے بزرگ کو پیسے دینے سے پہلے ہی پانی کا گلاس پیش کر دیا اور پھر اپنے پرس میں سے پیسے نکال کر جیسے ہی چھے سو روپے ان کی طرف بڑھائے تو بزرگ کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے اور تم پیسے دے کر میرے جذبات کو مجروع کر رہی ہو ایک باپ اپنی بیٹی سے پیسے کیسے لے سکتا ہے میں نے بزرگ سے کہا کہ یہ تو آپ کی محنت کی کمائی ہے اس پر آپ کا حق ہے وہ کہنے لگے میں سارا ہی دن محنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت پیسے کما لیتا ہوں اگر تم سے پیسے نہیں لوں گا تو بھوکا نہیں رہوں گا ان کی بات سن کر مجھے ان سے بہت محبت محسوس ہوئی تھی واقعے وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھ رہے تھے اور اتفاق سے ان کی اور میری بیٹی کا نام بھی ایک ہی تھا اس لئے وہ بڑی محبت سے مجھے آمنہ کہہ کر پکار رہے تھے میں نے بزرگ سے کہا کہ اگر وہ پیسے نہیں لیں گے تو میں انہیں پھر ایسے نہیں جانے دوں گی گرمی کا بہت زور ہے میں ان کے لئے ابھی لیمو کا شربت بنا کر لاتی ہوں بزرگ مسکرانے لگے کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے مجھے خوشی ہوگی کہ میری بیٹی نے مجھے لیمو کا شربت پلایا ہے بزرگ رکشے سے اتر کر دروازے کے آگے بنے پرش پر ہی بیٹھ گئے امہ نے فوراں ہی سہن میں کرسی رکھی بزرگ کو آواز دے کر کہا کہ آپ دروازے کے اندر آ کر بیٹھ جائیں یہاں سایا ہے اس لئے دھوپ نہیں لگے گی بزرگ کہنے لگے نہیں بیٹی اچھا نہیں لگتا اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونا میں تو بس آمنہ بیٹی کی محبت میں رک گیا تھا امہ کے لاکھ اسرار کرنے کے باوجود بھی بزرگ اندر نہ آئے اور لیمو کا شربت بھی انہوں نے دھوپ میں ہی بیٹھ کر پی لیا جاتے جاتے وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت ساری دعائیں دے گئے اور پیسے بھی نہ لیے مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب انہوں نے کیوں اور کس لیے کیا ہے اور جب یہ بات مجھے سمجھ آئی تو اس وقت میرے پاس سوائے رونے پیٹنے کے اور کچھ نہیں تھا اس وقت تو میں بزرگ کے محبت سے مرعوب ہو گئی تھی اور بہت خوش بھی تھی کہ میری وجہ سے انہیں تھوڑی سی ہی سہی لیکن خوشی حاصل تو ہوئی ہے میں اور امہ سارا سامان سمیٹنے میں لگ گئی تھی شادی کی خارداری اور پھر اسے ترتیب سے رکھنا بھی ایک بڑا ہی مشکل کام ہے سارا دن یوں ہی کاموں میں گزر گیا امہ کھانا پکانے لگیں اور میں گھر کی صفائی میں مشکول ہو گئی لیکن سارا وقت میرے ذہن میں وہی بزرگ گھومتے رہے اور میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے ان کی بیٹی آمنہ کیسے اور کن حالات میں ہوگی کہیں پالر والی نے تو اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر دیا وہ زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی شام کے وقت اببہ بھی کام سے آگئے تھے میں نے اببہ کو ہر چیز کا حساب پکڑا دیا وہ بہت خوش تھے کہ میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کم پیسے خرچ کرتے ہوئے خرداری کی تھی ہم لوگ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے اس لئے رات کو جلدی سونے کے لیے لیٹ گئے رات کے دو بجے کے قریب میری آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سہن میں کوئی موجود ہے سہن میں باتروم بنا ہوا تھا شاید اببہ رات کو حاجت کی غرض سے اٹھے ہوں گے یہ سوچ کر میں نے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی لیکن اسی وقت میری کمرے کا دروازہ کھلا اور چار لمبے چوڑے نکا پوش مرگ میرے کمرے میں داخل ہو گئے وہ لوگ امہ اببہ کو پہلے ہی باندھ چکے تھے میرا کمرہ آخر میں تھا اس لئے آخر میں میرے پاس آئے تھے ان لوگوں کو پوری معلومات تھی کہ ہمارے پاس گھر میں کتنی رقم موجود ہو سکتی ہے اور کیا کیا سامان ہے وہ سب آسانی سے لے جا سکتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سب کچھ سمیٹ لیا اور جب امہ سے زیور کا تقاضی کیا تو امہ نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی زیور موجود نہیں ہے امہ کی بات سن کر ایک نکاح پوش چلا کر کہنے لگا زیادہ خوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سب معلوم ہے تمہارے گھر شادی ہے اور تمہارے پاس زیورات بھی موجود ہیں بہتر یہی ہے کہ خود ہی زیور نکال دو ورنہ ہم تمہاری بیٹی کو ہی ساتھ لے جائیں گے ان کی یہ بات سن کر امہ کی جان نکل گئی اور امہ نے فوراں ہی صندوق میں چھپا کر رکھے زیورات نکال کر ان کے حوالے کر دیئے ہماری بے وکوفی یہ کہ امہ نے انام والی ساری رکم ان زیورات کے ساتھ رکھی ہوئی تھی جب صندوق کھولا تو انہوں نے وہ ساری رکم بھی اٹھا لی اور ہم چھپ کر کے کھڑے رہے فجر سے کچھ دیر پہلے وہ چاروں مرد جس طرح دیوار پھلان کر آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور جاتے جاتے ہماری ساری جمع پونجی اور شادی کا سامان تک لے گئے تھے امہ اور اببہ کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں دو مہینے بعد ہی میری شادی تھی اور ہم پوری طرح کنگال ہو گئے تھے امہ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور امہ نے ہی اببہ اور مجھے کھولا تھا اور فوراں پولیس کو اطلاع کی لیکن وہی بات ہے یہاں کا قانون غریب کے لیے بہت ہی دیر میں حرکت کرتا ہے جب تک تو مجرم کہیں کے کہیں نکل چکے ہوتے ہیں تفتیش کرتے ہوئے پولیس افسر کہنے لگا کہ چوروں کو کیسے معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے یہ سن کر اببہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کوئی نہیں آتا جاتا نہ ہی پاس پڑوس میں ابھی تک ہم نے شادی کی خبر دی ہے وہ لوگ تھوڑی بہت تفتیش کر کے ہمیں تسلی کے دو بول دے کر چلے گئے اور اببہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے میرے سسرال والوں کو بھی اس چوری کی اطلاع مل گئی تھی اس لئے وہ لوگ بھی چلے آئے سب ہی حیران تھے کہ چوروں کو اتنی معلومات کیسے تھی ہم نے کیا خریداری کی ہے اور امہ کے پاس زیور بھی موجود ہے میری ساس امہ سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ نے کسی کو بتایا تھا کہ آپ بازار سے کیا خرید کر لائیں ہیں آپ کے پاس کتنا زیور ہے امہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے رشتے دار تو دوسرے شہر میں رہتے ہیں اس گھر میں بھی ہم نئے نئے آئے ہیں آس پڑوس میں بھی زیادہ ملنا نہیں ہے ہم کسی کو کیا بتائیں گے آج ہی تو ہم سارا سامان خرید کر رکشے میں گھر لائے ہیں ہو سکتا ہے کسی محلے والے کی نظر پڑ گئی ہو میری ساس کہنے لگی کہ رکشے والے کے سامنے تو آپ نے شادی کے گھر کا ذکر نہیں کیا تھا ان کے سوال پر میں اور میری امہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے تب میری ساس نے کہا کہ آج کل رکشے اور ٹیکسی والے بھی بہت خراب ہو گئے ہیں گہکوں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کے گھر میں کتنا مال ہوگا امہ نے روتے ہوئے میری ساس کو رکشے والا سارا واقعہ سنایا جسے سن کر میری ساس کے ساتھ ساتھ میرے اببہ نے بھی سر پکڑ لیا انہیں ہم دونوں سے ایسی بے وکوفی کی امید ہرگز نہیں تھی اببہ غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ کسی غیر مرد کو گھر کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی اور رکشے میں بیٹھ کر زیور وغیرہ کی باتیں کون کرتا ہے میری ساس کہنے لگی کہ جب بھی خریداری کر کے لوٹو تو رکشے یا ٹیکسی والے کو کبھی گھر تک نہ لاؤ بلکہ گلی یا محلے کے باہر ہی اتر جاؤ سب لوگ برے نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری باتیں سن کر ہمیں اپنا شکار بنا لیتے ہیں اببہ نے پورا ہی پولیس کو رکشے والے کے بارے میں بتا دیا اور اس کا خلیہ بھی میں نے اور امہ نے بیان کر دیا پولیس والے کہنے لگے کہ آپ لوگ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی اس رکشے والے نے کئی اور لوگوں کو اپنی جھوٹھی کہانیوں کے ذریعے ایسے ہی بے وقوف بنا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں یہ گینگ کا مخبر ہے اس کا کام ہی لوگوں کی معلومات اس گینگ تک پہنچانا ہے میں اور امہ اپنی اس کم اقلی پر آنسو بہا رہے تھے لیکن اب پشتاوے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے پولیس نے ایف ای آر درج کر لی تھی لیکن ہم جانتے تھے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر پولیس نے آج تک اسے نہیں پکڑا تھا تو وہ اب بھی اسے پکڑنے والے نہیں تھے وہ رکشر ڈرائیور اپنی عمر کا فائدہ اٹھا کر بھیس بدل بدل کر اور کہانیاں بنا بنا کر ہم جیسے سیدھے سادھے لوگوں کو بے وکوب بنا رہا تھا نہ جانے اس نے آج تک کتنے لوگوں کو شکار بنایا تھا اور آگے وہ کتنے لوگوں کو لوٹنے والا تھا ہمارے پاس شادی کی خریداری کے لیے بلکل بھی پیسے نہیں تھے میری ساز نے کہا کہ وہ سادکی سے مجھے رخصت کروا کر لے جائیں گی انہیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے اگلے روز ہم نے جا کر رکشہ سٹینڈ پر اس بزرگ کو بہت ڈھونڈا کوئی جانتا تھا آج اس واقعے کو چار سال گزر چکے ہیں لیکن جب بھی مجھے اس بزرگ کا چہرہ یاد آتا ہے تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ اتنا نورانی نظر آنے والا چہرہ اندر سے اتنا سیاہ کیسے ہو سکتا ہے اب بھی میں جب اپنے میں کے جاتی ہوں میرے اببہ میری اس بیوقوفی کو ضرور یاد کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ میرے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بن گیا تھا جسے ایک دفعہ حرام کھانے کی لط لگ جائے وہ ہمیشہ ہی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے میری سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی سواری میں بیٹھ کر کبھی اپنے گھر کے معاملات کو ڈسکس نہ کریں رکشے والا کتنا ہی اچھا اور نیک کیوں نہ ہو وہ آپ کے لیے بلکل غیر ہے سواری کو اپنے گھر سے پہلے رکوا کر اتر جائیں آج کے دور میں احتیاط کرنا ہی بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ برے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑی سے احتیاط کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ہم لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے